زلہ پنچ کے علاقات سلوتری کے ایک خاتون شبنم ناوی اپنے گھر سے ایک بچی کے ساتھ نکلی اور گھر والوں کو کہا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں جا رہی ہے لیکن اس کے بعد واپس وہ اپنے گھر نہیں پہنچی دن بر انتظار کے بعد جب وہ گھر نہیں پہنچی اور گھر والوں نے چھان بین شروع کر دی اپنے باقی رشتہ داروں کے ہاں اس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور ریپورٹ درج کروا دی کافی دن تک شبنم کا کوئی پتہ نہ چل سکا آخر کارگر والوں کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ سعودی عرب سے پتہ چلا کہ شبنم پاکستان پہنچ چکی ہے جس کو لے کر شبنم کے گھر والے کافی صدمے میں ہیں اور خاص کر ایک چار سال کی بچی جس کا رو رکھ کر برا حال ہو چکا ہے جس کو لے کر شبنم کے گھر والوں نے دونوں ملکوں کی حکومت سے درخواست کی ہے کہ شبنم کو جلد ہی ہندوستان اپنے گھر واپس لائے جائے سیٹی ڈینٹل ہب آتھو ڈینٹک سینٹر نزدیک ہوسپٹل نیو روڈ پونچ میں دستیاب ہے ڈاپٹر دانش سہور ڈینٹل سرجے کی نگرانی میں آپ کی داندوں کی مشکلات حل کرنی کے لیے تیبی سہولیات داندوں کی کسی قسم کی تکلیف ہو یا ہو مسون کی پریشانی اب آپ کے شہر پونچ میں کھل چکا ہے سیٹی ڈینٹل ہب نزدیک ہوسپٹل نیو روڈ پونچ اپنے داندوں کی کسی قسم کی تکلیف کے لیے تشریف لائیے سیٹی ڈینٹل ہب سبح نو بجے سے ایک بجے تک اور شام تین بجے سے سات بجے تک سو مارس سے ایتوار تک یعنی ہفتہ بار مزی جانکاری کے لیے نمبرات پر رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں تین تاریخ کا واقعات ہے ہماری بابی گھر سے پونچ پہ آئی بہن کے گھر جا رہے ہیں تو شام تک ہم اس کے ہم نے بہلا گھر آ جائے گی شام کو جب ہمارے بھائی آیا تو گھر میں تو اس نے کال گیا اس کو بہلا میں کسلی میں بہلا تو بچے یہاں گھر میں بہلا تو بھردی بھی آسے بچے کو لگی گئے بہلا میں کسلی میں بہلا گھر آجا بہلا ٹھیک ہے آج ہوں اس سے بعد آتا پتا اس کا کچھ نہیں تو اس سے بعد پھر ہم کھوج میں لگے صبح جب ہمیں پتا چلا گے کوئی ایٹو والا کھڑی میں چھوڑ کر چلا گیا اس سے بعد اس کے بھائی نے ہمیں بتایا کہ وہ تو مجھے دبائی سے فون آیا کہ وہ پاکستان میں پہنچ گیا تو یہ ہوا ہمارے ساتھ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی گورمنٹ سے بھی اپنی پڑوسی ملک سے بھی کہ ہماری جو چلو بچی تھی گلتی کر گئی صبح کا بولا ہوا شام کو اگر گھر آجا اس کو بولا ہوا نہیں کہتے تو یہاں بھی بچی رولوں کا مر رہی ہے ساتھ ڈیڑھ سال کی بچی لے کر وہ چلی گیا یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ سانی چاہیے موسیقی